ہیلو فرینڈز ویلکم پیو دا چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ورطمان میں کون کیا ہے لیٹیسٹ ہے اپ ڈیٹیڈ ہے اس لئے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے اور دوستو اگر چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیس چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن سب سے پہلا کوشن ہے حالی میں بھارتی ریلوے بورٹ کے ادکش کسے نیوکتر کیا گیا صحیح انسر ہے اپشن نمبر سی یہاں پہ کریکٹ ہو جگہ جیا ورما سنا کو ابھی ریلوے بورٹ کے ادکش کے روپ میں بنایا گیا اور پہلی ریلوے بورٹ کی مہیلہ ادکشیں یاد رکھیں گے دوستو اگر بات کریں بھارتی ریلوے کی تو دیکھیں سولہ اپریل اٹھارہ سو ترپین میں بومبے اور تھانے کے بیچ میں پہلی ویف سائٹ ٹرین چلی تھی بھارت میں سو ترپین بھارت کے پہلے ریل منتری کون تھے تو وہ ہے جون متائی اور دیکھئے کل کے ویڈیو میں میں نے ایک چھوٹا سمیس کیا کہ ریلوے جون ابھی ٹوٹل کتنے ہیں تو وہ ہے انیس ہے کل کے ویڈیو میں میں نے اٹھارہ بتایا تھا انیس بھا جو ریلوے جون ہے وہ ہے کونکن ریلوے جون ہے ٹھیک ہے بھارتی بھارتی ہے جو ریل منتری کون ہے تو وہ ہے اشوینی ویشنوب ہے چلی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں حالی میں پرورتن نیدشالہ کے نیدشک کسے کیا گیا تو صحیح آنسر یہاں پہ ہے آپشن نمبر ا یہاں پہ کریکٹ ہوگا راحل نبین کو یہاں پہ پرورتن نیدشالہ ان کی ای ڈی کے نیدشک کے روپ میں ان کو اے پوائنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے پرورتن نیدشالہ کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اس کی جو استحاپنا ہوئی تھی ایک مئی انیس سو چھپن کو ہوئی ہے اس کا مکھیالہ کہاں پہ نئی دلی میں ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اینجی ٹی کے ادھکش کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا دوستو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر بی یہاں پہ کریکٹ ہوگا پرکاس سیروہستب کو یہاں پہ اینجی ٹی کے ادھکش کے روپ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے دیکھیں اینجی ٹی کا فل فرم کیا ہوتا ہے نیشنل گرین ٹریبنیل اس کا کام کیا ہوتا ہے دیکھیں پریابران کو پدوشت ہونے سے بچانے کا کام کرتا ہے پریابران کو سیندیکشن اور پریابران کو پرباہبیت کرنے والے جو انی فیکٹر ہوتے ہیں ان سے ریلیٹر جو ماملے ہوتے ہیں ان کی سنوائی کرتا ہے اور اس پر جو ہے اپنا نیرنے لیتے ہیں یہ اینجی ٹی دوستو صحیح انسر ہے اپشن بی منیش دیسائی کو یہاں پہ پی آئی بی کے پرمک کے روپ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے منیش دیسائی دیکھیں پی آئی بی کا فل فرم ہوتا ہے پریس انفرمیشن بیورو اور دیکھیں یہاں پہ تشار مہتا ہے یہ برطمال میں سولیسٹر جنرل آف انڈیا ہے ٹھیک ہے تشار مہتا ہے نیکسس کوشن دیکھ لیتے ہیں بھارت کی چناؤ آئیوک کے راستے آئیکن کے روپ میں کسے نیوک تھے کیا گیا تو یہاں پہ سچن تندل کر کو یہاں پہ الیکشن کمیشنر نے یہاں پہ راستے آئیکن کے روپ میں ان کو اپوائنٹ کیا ہے سچن تندل کر کو اگلا کوشن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں نیتی آئیوک کا سی او کے کسے نیوک کیا گیا دیکھیں نیتی آئیوک کے سی اوک کسی نہیں کیا گیا تو یہ صحیح انسر ہے آپشن نمبر دی یہاں پہ کریکٹ ہوگا بی وی آ سبرمنیم کو یہاں پہ نیتی آئیوک کے سی اوک کے روپ میں ایپوائنٹ کیا گیا دوستو کہ ہم بات کریں نیتی آئیوک کی تو دیکھیں اس کا فل فرم ہوتا ہے نیشنل انسٹیٹیوشن فور ٹرانس فارمنگ انڈیا اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ایک جنوری دوہزار پندرہ کو اور اس کا مکھیل ہے کہاں پہ نیو دیلی میں اس کا مکھیل ہے دوستو نیتی آئیوک اس سے پہلے جو ہے یوزنہ آئیوک کے روپ میں جانا جاتا تھا جو کہ ان کی پندرہ مارچ انیس سو پچاس میں اس کا گھٹھا نہیں آتا ٹھیک ہے اب اس کا رینیم کر دیا گیا ایزا نیتی آئیوک ایک جنوری دوہزار پندرہ سے اس کے برطمان میں ادھاکش کون ہے نریند مو دیجئے اور اپادکش کون ہے تو یہاں پہ ہے سومن بیری ابھی نیتی آئیوک کے یہ اپادکش ہیں اگلا کوشن دیکھいて ہیں clip کے پروندک یہ پروند سوم thief کے روپ میں ان کو کوئنٹ کیا ہے ٹھیک ہے ہن اگلا کوشن دیکھیں بھارت میں بھارت کے راستپتیک ہونے تو تو یہ دلوںپرك دی مرمو ہے یہ سب ہی لوگ کو پتہ ہے کہ بھارت کے راستپتے بھی دلیں پروند مرمو ہے آپ پورٹنٹ کیا ہے یہاں پہ پندروے راست پتی کون سے اگر پوچھا ہے ایکزام میں تو کون سے راست پتی ہے پندروے راست پتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جگدی دھنکڑ ہے جو کی اوپر راستی پتی ہے رازناز سنگھ جو کی یہاں پہ رکشہ منتری ہیں اور ڈاکٹر ایس جین سنگکر ابھی برطمان میں بیدیش منتری ہیں ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں بی ایس اپ کے نئے مہا نیدیشک کسے نیدیشک کیا گیا تو یہ کہ صحیح آنسر ہے آپشن نمبر سی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیتن اگروال کو یہاں پہ بی ایس اپ کے مہا نیدیشک کے روپ میں ان کو ایپوائنٹ کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں بی ایس اپ کی تو اس کا فل فارم ہوتا ہے بارڈر سیکیورٹی فورس اور اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ایک دسمبر انیس سو پیسٹ میں اس کا مکھیالہ نیدلی میں ہے اور اس کا موٹو کیا ہے بی ایس اپ کا جیون پریانت کرتا پہ بی ایس اپ کا موٹو ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں برطمان میں لوگ سوہ کے ادھاکش کون ہیں تو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یہاں پہ کریکٹ ہو کا اوم بیڑا جی ابھی برطمان میں لوگ سوہ کے ادھاکش ہیں تیکھ یہاں پہ ایمپورٹنٹ کیا ہے سترہوی لوگ سوہ کے ادھاکش ہیں اوم بیڑا یہ چیزہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نرند موجی جو اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں برطمان میں بھارت کے مکھے نیادیس ان کی چیپ جسٹس آف انڈیا کون ہے تو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر سی یہاں پہ کریکٹ ہوگا ڈی وائی چندچوٹ برطمان میں یہاں پہ مکھے نیادیس ہیں اگر دیکھیں یہ پچاس بے مکھے نیادیس ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں گے اور پہلا مکھے منتری کون تھے تو وہ تھے ایچ جے کانیا بھارت کے پہلے مکھے نیادیس تھے بہت ہی انپورٹنٹ ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں برطمان میں بھارت کے مہا نیائی وادی ان کی اٹونی جنرل کون ہے تو صحیح آنسر ہے آپشن بڈی یہاں پہ کریکٹ ہوگا آر وینکٹ اڈی ورطمان میں مہا نیائی وادی ان کی اٹونی جنرل ہے ٹھیک ہے اور یہ سولوے نمبر کے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے اگلا کوشن دیکھتے ہیں برطمان میں بھارت کے نیانترک اور مہالیکھا پریشک ان کی سی اے جی کون ہے تو صحیح آنسر ہے آپشن سی یہاں پہ کریکٹ ہوگا ڈیریس چنڈ مورمو ابھی بٹمان میں سی اے جی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں کہ یہاں پہ جو فوت نمبر پہ ایس ایس دوبے تو یہ کون ہے تو دیکھیں یہ کنٹرولر جنرل آف ایکاؤنٹ این کی سی جی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیکھا سی اے جی اور یہ کیا ہے سی جی ہے این کی اس کو ہنڈی میں لیکھا مہا نیائی انترک کہتے ہیں یا انگلیش میں کنٹرولر جنرل آف ایکاؤنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کو آپ ڈیفرینشیٹ کر کے آپ یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈیس کوشن دیکھتے ہیں ورطمان میں راجی سبھا کے سبھاپتی کون ہے تو دیکھیں یہاں پہ راجی سبھا کے اپ سبھاپتی یہاں پہ کون ہے تو option number a کریکٹ ہوگا ہری بنش نرائن ابھی برتمان میں اپ سبھاپتی ہے راجی سبھا کے دیکھیں راجی سبھا کے جو سبھاپتی کون ہوتے ہیں وہ ہمارے دیش کے اپ راست پتی جو کہ برتمان میں جگدی دھنکڑ ہے وہ راجی سبھا کے سبھاپتی ہوتے ہیں اور اپ سبھاپتی ہم نے دیکھا کہ ہری بنز نرائن ہیں اور یہاں پہ راجی سبھا کے مہاسوہ چپون ہے وہ ہے پی سی موڈی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ عزیز ڈوبال آپ دیکھ رہوں گے تیسے نمبر پہ وہ ہے راستی ہے سرکشہ سلاکار ٹھیک ہے چلی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ورطمان میں بھارت کے مکھے آرتک سلاکار کون ہے تو صحیح answer ہے option نمبر بی یہاں پہ کریکٹو کا وی وی انانت ناگشورن سرن یہ جو ہے کیا ہے برتمان میں آرتک مکہ آرتک ہے چیپ اکنومک ایڈوائزر ہے انڈیا کے ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پہ ایس کی شور دیا ہوئے تو ایس کی شور ابھی برتمان میں ایس ایس سی کے ادھیکش ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں پنکش کمار سنگھ ہے تو یہ اوپ راستے سرکسہ سلاکار ابھی برتمان میں اور نتین جائرام گھڑگری جو کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے سڑک پریوان اور راج مارک کے منتری ہے نتین گھڑگری جی ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ورتمان میں راستے مہیلا آیو کی ادھیکش کون ہے تو صحیح answer ہے option number b یہاں پہ ریکھا شرما ورتمان میں مہیلا آیو کی ادھیکش ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ارون کمار سنگھ جو کہ یہاں پہ راستے مانو دیکار آیو کے ادھیکش ہیں اور نرملا نرملا سیتر رامن جو کی بیت منتری ہیں اور یہاں پہ اسمرتی ایرانی جی ورتمان میں الف سنکھاک معاملوں کے جو ہے منتری ہیں ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ورتمان میں الف سنکھاک آیو کے ادھیکش کون ہے تو اکوال سنگھ لالپرا option number یہاں پہ ای کریکٹ ہو جائے ٹھیک ہے الف سنکھاک آیو کے ادھیکش ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں ہے دوستو کے جو کہ ویجے سپالہ ہے جو کی برتبان میں اسے ایو کے ادھیکش ہیں اور حرص چون یہاں پہ ستی ایو کے ادھیکش ہیں اور حن swaraj अہی شروع جو کی obc اے ادھیکش ہے تو یہاں پہ سارے چیزوں کی خلاف میں نے دے دیا پہ ٹو پر الپل سنکھ آیو کا كلہ آیو کے بارے میں ہے یہاں پہ میں ڈیٹریل دے دیکھتے ہیں چلی ہے اگلا کوشن لکھتے ہیں بھارتی اپرتی اس پردائی ایو baixین کی پہلی محیلہ اردکش کون بنی ہے تو صحیح آنسر ہے اپشن نمبر بی یہاں پہ کریکٹ ہوگا روانیت کور ابھی برطمان میں سی سی آئی کی پہلی مہلہ اردکش بنی ہے ٹھیک ہے اس کی استحابنہ ہوئی تھی چودہ اکٹوبر دوہ در تین میں اس کا مکھیلہ کہاں پہ نئی دلی میں ہے نیکس کوشن ہے بھارتی پہچان پرزدکن ان کی یو آئی ڈ اے آئی کے نئے سی یو کسے نفت کیا گیا تو صحیح آنسر ہے دوستو اپشن نمبر یہاں پہ سی کریکٹ ہوگا امیت اگروال کو ابھی یہاں پہ یو آئی ڈ اے آئی کے سی یو کے روپ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا دیکھیں یو آئی ڈ اے آئی کا فل فارم کہتا ہے یونک آئیڈنٹیفیکیشن آثورٹی آف ہنڈیا جس کے برطمان میں چیئرمن کون ہے نیل کانت مشرا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا سی یو کون ہے یہ ہے امیت اگروال ہے اس کی ستھاپنا اٹھائیس جنواری دوہزار نو کو بھی تھی ٹھیک ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں رکشا انساندان اے باں وکاس سنگٹن اینکی ڈ اے آئی ڈ اے کے نئے ادھیکش کسے نیوکتی کیا گیا صحیح آنسر ہے دوستو اپشن بی یہاں پہ کریکٹ ہوگا سمیر بی کامت ابھی ڈ اے آئی ڈ اے کے جو نئے ادھیکش نیوکتی گیا گیا ڈ اے آئی ڈ او کا فل فارم کیا ہوتا ہے ڈیفنس ریسرس اور ڈیبلپمنٹ اگرانیزشن جس کی ستھاپنا ہوتی 1958 میں اس کا مکھیلہ کہا پہ نیو دیلی میں ہیں نیکس کوشن رکھتے ہیں بھارتی اسپیس ایزنسی ایزرو کے ادھیکش کون ہے تو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر اے یہاں پہ کریکٹ ہوگا دکٹر ایس سومنات برتبان میں ڈ ای آئی ڈ او کے ادھیکش ہیں اور وینگلورو میں اس کا مکھیلہ ہے ڈی آڈیو کا اس کا اسطحپنا ہوا تھا پندرہ اگس انیس سو انیس سو انیس تر میں اس کی اسطحپنا ہوئی تھی ایزرو نے جو پہلا جو ہے اپگرہ جو بنایتا ہے جس کا نام ہے آریبٹ اور ریسنڈلی ایزرو نے یہاں پہ چندرائن مشن تھری بھیجا ہے اور یہاں پہ سوری مشن ایلون بھیجا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایمپورٹن چیزیں آپ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اگلا کوشن رکھتے ہیں یو جی سی کے نئے ادکش کسے نیوک کیا گیا دوستو صحیح انسر ہے اپشن بس سی یہاں پہ کریکٹ ہوگا ایم جگدیش کمار کو یہاں پہ یو جی سی کے نئے ادکش کے روپ میں ان کو پائنٹ کیا گیا یو جی سی دکھے کی وشی بجیلہ انودان آئوگ ہوتا ہے اور اس کی اسطحپنا انیس سو چھپن میں کی گئی اس کا نیو ڈیلی میں ہے اور دیکھیں یہاں پہ برطمان میں جو ہے ہمارے سکشہ منتری کون ہے تو وہ ہے دھرمیند پردان ٹھیک ہے منسٹر اف ایجوگیشن جو کہ دھرمیند پردان جی ہے اگلا کوشن رکھتے ہیں بھارت کے مکھے سوچنا آئکت کسے نیوکت کیا گیا تو صحیح آنسر ہے اپشن ڈی یہاں پہ یش وردن کمار سینا کو ابھی مکھے سوچنا آئکت کے رکھ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا دیکھیں مکھے سوچنا آئکت ہے جس کی اسطحپنا ہوئی تھی بار اکٹوبر دوزار پانچ میں اور ان کو اپوائنٹ کیا تھا بھارت کے راست پتے کی دورہ اور ان کی جو عبدی ہوتی ہے پانچ سال یا پیسٹ برس جو بھی پہلے آئے وہ ان کی جو ہے عبدی ہوتی ہے دیکھیں پہلا جو مارا سی آئی سی تھے وہ تھے وجہت حبیب اللہ جو ہے پہلے سی آئی سی تھے ان کے مکھے سوچنا آئکت تھے اگلا کوشن سی ہاں پہ کریکٹ ہوگا پروینڈ کمار سیلواستو کو یہاں پہ جو ہے نیا سترکتہ آئیکٹ اپوائنٹ کیا گیا اپشن نمبر یہاں پہ سی کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ سی وی سی کا فل فرم این کی جو سترکتہ آئیکٹ ہے اس کو سی وی سی بھی کہتے ہیں سینٹرل ویجنس ویجلینس کمیشن ہے جس کے اسطحپنا ہوئی تھی ہاں پہ گیارہ فربلی انیس سو چو سٹ میں اور اس کا مکھیلہ بھی نیو ڈیلی میں ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ان سی ای آر ٹی کے نئے نیردیسک کسے نیردیسک کیا گیا صحیح انسر ہے اپشن نمبر یہاں پہ کریکٹ ہوگا دینیس پرسات سکلانی کو یہاں پہ ان سی آر ٹی کے نیردیسک نیردیسک کیا گیا ہے ٹیک ہے ان سی آر ٹی جو کی راستے سیکسک انشاندان اور یہاں پہ پرسپریشت ہے اور اس کا مکھیلہ جو کہاں پہ نیو ڈیلی میں اس کی کسان کلیان منتری ہے ہم نے دیکھا ہے ایس جیسنکر برطمان میں بیدیش منتری ہیں دھرمیند پردھان کیا ہے یہ ہمارے ایڈوکیشن منسٹر ہیں ٹیک ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں UPSC کے نئے ادھکش کے روپ میں کسے نیوکتک کیا گیا تو صحیح انسر ہے اپشن نمبر اے یہاں پہ کریکٹ ہوگا مانو سونی کو یہاں پہ UPSC کی جو ہے ادھکش نیوکتک کی گیا یونین پبلک سرویس کمیشن این کی UPSC جس کو سنگل لوگ سوا آیوک ہندی میں کہتے ہیں اس کی استعابنہ ایک اپٹوبر انیس سو چھبیس میں کی گئی اس کا بھی مکیلہ نیو ڈیلی میں ہے ٹیک ہے چلیے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں برطمان میں تھلسینہ کے پرمک کون ہے تو اپشن نمبر یہاں پہ اے کریکٹ ہوگا مانو سونی پانڈی جو کی برطمان میں تھلسینہ کے ادھکش ہیں ٹیک ہے دیکھیں پندرہ جنوری کو جو ہے تھلسینہ دیواز منا جاتا ہے اور اس کا مکھیلہ نیو ڈیلی میں اور اس کا موٹو کیا ہے سیبہ پرما دھرما اس کا جو ہے موٹو ہے ٹیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں برطمان میں چیف آف ڈیفنس سٹاپ ان کے سیڈیس کون ہے تو صحیح آنسر ہے اپشن سی ہے یہاں پہ کریکٹ ہوگا انیل چوہان جو کی برطمان میں چیف آف ڈیفنس سٹاپ دیکھیں چیف آف ڈیفنس سٹاپ ریسینڈ لیڈ بنایا گیا ہے جو کہ تینوں سیناؤں کا جو ہے پرموک ہوتا ہے ٹیک ہے جو کہ یہاں پہ تینوں سیناؤں کو جو ہے مونیٹر کرتا ہے لیڈ کرتا ہے اور اس کا جو فارمیشن ہوا تھا ایک جنبری دوہزار بیس میں کیا گیا تھا اور جو پرثم سیڈیس کون تھے وہ تھے جن کا جو ہے نیدھن ہو گیا کسی ہیلیکپٹر دوڑٹنا میں ان کا جو ہے نیدھن ہو گیا ٹیک ہے تو انیل چوہان جو کی برطمان میں سیڈیس ہیں یہ دوسرے نمبر کے سیڈیس ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں ورطمان میں سیڈیس کیا چیئر پرسن کون ہے تو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر بی یہاں پہ کریکٹ ہوگا ماد بھی پوری بوچھ جو کی سیڈیس کے چیئر پرسن ہے سیڈیس کیا فارم کیا ہوتا ہے سیکیورٹی ایکسینز بورڈ آف انڈیا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں مکھے چناؤ آئیقت کے روپ میں کسے نیوکٹک کیا گیا تو صحیح آنسر ہے یہاں پہ آپشن بی کریکٹ ہوگا راجیب کمار کو یہاں پہ مکھے چناؤ آئیقت کے روپ میں ان کو اپائنٹ کیا گیا ٹھیک ہے مکھے چوناؤ آئیکت اور جو انہیں دو چناؤ آئیکت ہوتے ہیں ان کی جو اپائنٹ мас услов ہوتی ہے وہ راست پتے کے دورہ کی جاتی ہے راست پتے کی دورہ کی جاتی ہے اور آرٹیکل تین سو چوبیس کے انترگرد یہاں پہ مکھے چناؤ آئیکتی کی نیوکٹی کی جاتی دیکھیں مکھے چناؤ آئیکن کی الیکشن کمیشن کی اگر بات کریں تو اس کی اسطحپنا 25 جنوری 1950 میں ہوئی تھی اور 25 جنوری کو یہاں پہ ووٹر دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مکہ لگا ہاں پہ نیو دیلی میں ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں مکہ چناؤ آئیت کے علاوہ یہاں پہ مکہ چناؤ آئیت کے علاوہ دو یہاں پہ چناؤ آئیت ہوتے ہیں جن کے نام ہیں انوپ چندرپانڈے اور ارون گویل ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ cbsc کا نیا چیرپرسن کسے نیوکت کیا گیا تو صحیح آنسر ہے option number d یہاں پہ کریکٹ ہوگا نیدی چھبر کو یہاں پہ cbsc کے جو ہے نیا چیرپرسن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے cbsc کا فل فرم ہوتا ہے central board of secondary education ان کی کیندری مہادمک سکشہ بورڈ جس کی استحابنواتی 2 جولائی 1929 میں اور اس کا مکہ لائے بھی نیو ڈیلی میں ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا کوشن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ورطمان میں بھارتی وائیو سینہ کے پرمک کون ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے option number یہاں پہ ایک کریکٹ ہوگا پنکچ موہن سینہ ورطمان میں یہاں پہ وائیو سینہ کے پرمک ہے ٹھیک ہے وائیو سینہ کے اگر ہم بات کریں تجھے کہ آٹھ اکٹوور 1932 میں وائیو سینہ کی جو ہے استحابنہ ہوئی تھی اور آٹھ اکٹوور کو جو ہے وائیو سینہ دیوز بھی منا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مکھیلہ ہے نیو ڈیلی میں ہے اور جو ہے عبیب نے بات کیا وائیو سینہ دیوز آٹھ اکٹوور کو منا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں سی بی آئی کے نئے نیدرسک کسے نیدرسک کیا گیا تو صحیح آنسر ہے option number c یہاں پہ پرمک پروینڈ سود جو کی یہاں پہ سی بی آئی کی سینٹرل بیورو آف انویسٹگیشن ہے جس کے جو ہے یہاں پہ نیدرسک 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 کیا گیا پروینڈ سود کو ٹھیک ہے اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ایک اپریل 1968 میں اس کا مکھیلہ کہا پہ نیو ڈیلی میں ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ورطمان میں سی بی ڈی ٹی کے نئے اردیکش کون ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے option number c یہاں پہ کریٹ ہوگا نیتین گپتہ کو یہاں پہ سی بی ڈی ٹی کے نئے اردیکش بنایا گیا ہے سی بی ڈی ٹی کا فل فرم کیا ہوتا ہے central board of direct taxes ٹھیک ہے جس کے ستھاپنا ہوئی تھی ایک جنبری 1964 کو اور اس کا مکھیلہ نیو ڈیلی میں ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ورطمان میں ستیل آثارٹی آف انڈیا لیمیٹیٹ کے اردیکش کون ہے تو صحیح آنسر ہے option number یہاں پہ ایک کریٹ ہوگا امریندو پرکاس ابھی ورطمان میں ستیل آثارٹی آف انڈیا کے اردیکش ہیں ٹھیک ہے جس کے ستھاپنا ہوئی تھی سیل کی یعنی کی یہ انیس جنبری انیس سو چوبن کو ہوئی تھی اس کا مکھیلہ کام پہ نیو ڈیلی میں ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے لئے آج کا کوشن ہے ورطمان میں بھارت کے مکھے آردک سلاکار کون ہے تو دوستو اس کوشن کا آنسر کومنٹ بکس میں بتانا ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ بکس میں جرور بتائیے دوستو ویڈیو بنانے میں بہت ہی منت لگتے ہیں پلیز ویڈیو کو جاز سے شیئر کریں لائک کریں آپ کا ایک لائک ہمیں بہت ہی موٹیویٹ کرتا ہے thank you for watching this video have a wonderful day ahead